السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم اما بعد فعظیب اللہ میرے شیطان ورجیم بسم ورحمن ورحیم محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہ ونالکفار ورحمہ و بینہم صدق اللہ علیہ الرحیم آج کے سنسلے میں ہماری جو شخصیت ہے وہ ہے حضر زبار ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر زبار ابن عوام ابن خوالد یہ حد خدیجہ بنت خویلید کے بھائی کے بیٹے ہیں تو حد خدیجہ خدیجہ تلکبرا کے بھتیجے بھی ہیں اور آپ کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلی سرکار کی پھوپی ہیں تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل کہ حد خدیجہ تلکبرا کے بھتیجے اور حد صفیہ جو سرکار کی پھوپی ہیں ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ زوجہ محترمہ حد عائشہ صدیقہ ان کی بہن بڑی بہن حد عصمہ کے شوہر ہیں حد عبق صدیق کے داماد بھی ہیں تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارو بھائی بھی لگتے ہیں حد زبر ابن عوام رضی اللہ علیہ وسلم آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خندق کے موقع پر اشارت فرمائا تھا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے حواری کا معنی ہوتا ہے مددگار تو ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا میرے حواری زبر ابن عوام ہیں تو حد زبر ابن عوام کا یہ لقب حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرت سے اٹھائیس سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئے ہیں اٹھائیس سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ نے یعنی کہ ابتداہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابتداہی میں آپ نے اسلام قبول کر لیا اس وقت آپ کی عمر سولہ سال تھی بعض ربعاتوں میں دس سال کی عمر بتائی جاتے کہ دس سال کی عمر تھی بعض کے مطابق سولہ سال کی عمر تھی اس وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا آپ جو ہے بہت ہی جری بہادر بڑے ہی شجاعت تھے یعنی آپ کی جو بہادری ہے آپ کی شجاعت ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کی والدہ کا ہے حضر صفیہ بنت عبد المطلب ابن حاشم ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لئے کہ انہوں نے بچپن سے انہیں بہادر بنانا چاہا ان کی والدہ نے بچپن ہی سے ان کی ٹریننگ کی انہیں بہت مارتی تھی بچپن میں جب وہ چھوٹے تھے تو بہت مارتی تھی اتنا کوٹا اتنا مارا اتنا پیٹا کہ لوگوں کو رحم آ جاتا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں انہیں کتنا مارتی ہے صفیہ مار ڈالوگی کیا لیکن حضر صفیہ یعنی کہ جو آپ کے چچا تھے نوفل ابن خویلی وہ حضر صفیہ سے کہتے تھے کہ کیا تم مار ڈالے گی اسے انہیں رحم آ جاتا تھا حاناکہ بعد میں انہوں نے بھی حضر زبیر کو بہت ستایا پر نشان کیا اسلام لانے کے بعد لیکن یہ کہ حضر صفیہ جب مارتی تھی تو سارے لوگ جو انہیں ڈانٹتے تھے کہہ صفیہ اتنا مت مارا کرو بچہ مر جائے گا اتنا مارتی تھی تو حضر صفیہ جوابا یعنی کہا کرتی تھی کہ کیا تم یہ لگتا ہے کہ میں اسے دشمنی رکھتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہے کہ میں اسے دشمنی رکھتی ہوں بلکہ میں اسے اس لیے مارتی پیٹھتی ہوں اتنا زیادہ مارتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ یہ بہادر بنے یہ مضبوط بنے اور یہ میدان جنگ میں بہادر اسے لڑے کبھی پیچھے نہ ہٹے دشمنوں کی صفیہ اُلڑ دے واقعی حضر زبریب کا حوام تھے تھے دبلے پتلے ہائٹ بہت زیادہ تھے لمبے تھے اور چھوٹی سی یعنی کہ داڑی تھی مختصر سے چند بال ایسے داڑی میں پتلے سے پورے چہرے پر بھی نہیں تھے ہلکے سے بس تھوڑی پر ہلکی سی داڑی تھی دبلے پتلے لمبے سے تھے لیکن اتنے مضبوط تھے کہ جب دشمنوں میں یعنی کہ دشمنوں پر حملہ کرتے تو صفوں کی صفوں کو اُلڑ دیا کرتے تھے اتنا زبردست آپ کا حملہ اور وار ہوا کرتا تھا اور آپ کو یعنی دیکھ کر ہی دشمن جو ہے پکار اُٹھتے تھے کہ یہ تو تبلل قامت زبیر ہے یعنی کہ یہ تو لمبی ہائٹ والا زبیر ہے اس کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے بچ کے سنبھال کے یہ یعنی کہ دشمنوں میں آوازیں اُٹھتی تھی تو بہرحال حدث زبریب جوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بڑے بہادر تھے اور آپ نے جو ہے بہت سے گزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ تمام گزواتی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور سرکای صلی اللہ علیہ وسلم کے افات کے بعد بھی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں بھی حدث زبریب نے حصہ لیا آپ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے اور جنگ بدر میں آپ نے بڑی بہادری سے جنگ کی ہے جنگ بدر میں آپ نے ایک شخص یعنی کہ جو ٹیلے پر تھوڑا سا وہ ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں بہار جیسا اونچے نہیں ہوتے ریت کے تھوڑے سے یعنی کہ ٹیلے ہوتے ہیں اس سے ٹیلے پر جو ہے ایک بندہ چڑھا ہوا تھا اور چڑھنے کے بعد وہ یعنی کہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی جو ہم اس سے مقابلہ کریں تو اس وقت جو ہے زبریب جوام رضی اللہ احتران ہو اس ٹیلے پر چڑھ گئے دورتے ہو چڑھ گئے اور پھر دونوں آپ اس میں گتھم گتھا ہو گئے اور پھر اسے گرا کر یعنی کہ دونوں گبرتے گبرتے نیچے جا رہے تھے ٹیلے سے آ رہے تھے سرکان نے دیکھا سرکان نے اشارت فرمایا کہ جو سب سے پہلے ٹیلے سے گرتے ہوئے جو سب سے پہلے زمین سے ٹچ ہوگا وہی قتل کیا جائے گا وہی یعنی مقتول ہوگا تو سب سے پہلے جو مخالف یعنی کہ کافر تھا وہ زمین سے لگا حضر زبریب بن عوام نے اسے قتل کر دیا وہ مقتول ہوا پھر اس کے بعد میدان بدر ہی میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن عبی کبشا تھا یعنی لقب تھا اس کا کنیت ابن عبی کبشا وہ میدان جنگ میں نکلا میدان بدر میں اور اس نے جو ہے نا بالکل اکڑ کر مبارز طلب کیا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کریں اس کا حال یہ تھا کہ سر سے لے کر پیر تک پورا لوہے سے ڈھکا ہوا تھا ذرا سا بھی کوئی حصہ لوہے یعنی لوہے سے بار نہیں پورا لوہے کا لباس اس نے پینا ہوا تھا کہیں سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا صرف دو آنکھیں اس کی نظر آ رہی تھی دو آنکھ کے سوا اس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا پورا لوہے سے ڈھکا ہوا تھا تو حد زبین ابن عبام رضی اللہ اخترانہ اپنے نیزہ لے کر آگے بڑھے اور اس کی آنکھ کا نشان لے کر ایسا نیزہ مارا کہ آنکھ کے آرپار ہو گیا ملکل اکتب نیزہ آرپار ہوا اور آرپار ہو کر جو ہے یعنی کہ وہ جب گرا دھڑام سے گرا اور گرنے کے بعد مر گیا تو حد زبین ابن عبام نے چاہا کہ میں اپنے نیزہ نکال لوں تو اس کے باڈی پر کھڑے ہو کر بڑی طاقت لگا کر اپنے نیزہ کھینچا وہ نیزہ آنکھ میں گھس کر ہڈی توڑتا ہوا سر کے ہڈی توڑتا ہوا وہ لوہے کی جو ٹوپی تھی اس میں دھنس گیا تھا اتنا زوردار وار تھا تو اس کے سر پر اس کے سینے پر پیر رکھ کر اور بہت طاقت سے کھینچا تب جا کر یعنی کہ وہ نیزہ نکلا اور اس کی نوک جو ہے وہ مڑ چکی تھی نوک جو ہے وہ مڑ گئی تھی تو حد زبین ابن عبام نے اپنا نیزہ نکالا بعد میں وہ نیزہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد زبین ابن عبام سے لے لیا یادگار کے طور پر کہ یہ یادگار یعنی کہ نیزہ ہے جس سے ابن ابی قبشہ کو حد زبین ابن عبام نے ایک ہی وار میں گرا دیا تھا تو آپ نے یادگار کے طور پر اپنے ساتھ رکھا سرکار کی وفات کے بعد خلفہ راشدین نے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھا حد زبین لے لیتے سرکار کی وفات کے بعد لے لیا تو وہ وقت صدیق نے مانگ لیا مجھے وہ نیزہ دو میں رکھوں گا اپنے پاس یعنی بس رکھتے تھے کہ بھئی ساتھ میں رہے اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر کی وفات ہوئی فیل لے لیا تو پھر حد عبر نے مانگ لیا مجھے بھی دو رکھنے کے لیے تو سارے خلفہ کے پاس رہا پھر اس کے بعد حد عبدالعبن زبین جو حد زبین ابن عوام کے بیٹے ہیں عبدالعبن زبین ان کے پاس یعنی کہ وہ نیزہ رہا تو اس طرح سے یعنی کہ کئی نصروں میں وہ نیزہ چلتا رہا تو حد زبین ابن عوام ردگ اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں بھی بیڑی بہادری سے مقابلہ کیا اسی طرح حدرت تین میں جنگ اہد ہوئی تو جنگ اہد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ قائم رہے یعنی وہ چودہ صحابہ کہ جب مسلمان دھتر بھتر ہو گئے اور سب یعنی کہ ادھر ادھر بھا گئے تو اس وقت جو چودہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور میدان نہ چھوڑا ان میں ایک ہاتھ زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو میدان اہد میں بھی آپ نے بڑی بہادری دکھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ثابت قدم رہے گزوِ خندق ہزری پانچ میں ہوا تو گزوِ خندق میں بھی آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا بڑی بہادری دکھائی اور اس وقت یعنی کہ بنو قریضہ کفار مکہ کا دس ہزار کا لشکر آیا ہوا تھا وہ تو سامنے تھا ہی وہ در بنو قریضہ کے لوگ یعنی کہ یہودی تھے بنو قریضہ والے اور وہ مدینہ کے قریب ہی میں رہتے تھے مدینہ ہی میں یعنی سمجھے رہنا ہوتا تھا لیکن مدینہ کی بستی سے باہر ان کا علاقہ تھا تو اللہ کا رسول نے ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا آپس میں یعنی کہ معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے باہر کی کوئی طاقت ہم پر حملہ کرتی ہے چاہے تم پر یا ہم پر تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو یہ معاہدہ تھا لیکن انہوں نے بھی دیکھا کہ دس ہزار کا لشکر آیا ہوا ہے اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ اب ان کا صفایہ ہو جائے تو انہوں نے بھی غداری کی معاہدہ توڑ دیا اور کفار مکہ کا ساتھ دیا بلکہ ان یہودیوں ہی کی چال اور تیاری کی وجہ سے انہی کے حمد دلانی کی وجہ سے یہ کفار مکہ مدینے پر حملے کے لئے آئے ہوئے تھے بہرحال تو سرکان نے اس موقع پر فرمایا کہ کوئی ہے جو اس قوم کا یعنی بن قریضہ کے لوگوں کا حال دیکھ کر آئے وہاں کے حالات دیکھ کر آئے کہ وہاں کیا حال ہے تو سرکان نے تین مرتبہ پوچھا تین مرتبہ تھے زبر ابن عوام نے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں تو سرکان نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہر یعنی کہ نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے میرے حواری زبر ابن عوام ہیں تو اللہ کے رسول نے انہیں بھیجا اور وہ گئے اور جا کر دشمنوں میں گھس کر آپ وہاں سے خبر نکال کر لاحصاری یعنی کہ معلومات حاصل کر کے لاحصار کا انہیں فرمایا تھا زبر صرف خبر لانے ہیں یہ کوئی کسی پر حبلہ عملہ نہیں کرنا تو حد زبر ابن عوام گئے دشمنوں کے درمیان اور جانے کے بعد آپ نے ان کے سارے حالات معلوم کی اور ساری خبریں لاکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہادری آپ کی جانبازی جانے ساری کو دیکھتے ہوئے سرکار نے اس وقت ایک بات یہ بھی فرمائی کہ فیدا کے ابھی وہ امی اے زبین میرے ماں باپ تم پر قربان ہو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو تو یہ یعنی کہ حیرت زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیہ نے جنگ خندق میں بھی بڑی بہادری دکھائی غزو خیبر اس میں بھی یعنی کہ آپ نے بڑی بہادری سے جنگ کی ہے غزو خیبر میں بھی اور خاص طور پر وہ قلعہ جس میں حت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیہ مولا کائنات کا مقابلہ مرحب سے ہوا اور مرحب کو حت علی نے مار گرایا اس سے مقابلہ ہوا اور اسے مار گرایا تو یعنی کہ وہ گر کر مرا تو اس کا بھائی مرحب کا بھائی یسار وہ بھی بہت بڑا یعنی پہلوان تھا بڑا طاقتور تھا وہ غصے میں دہارتا ہوا باہر نکلا کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا ہے کچھ جو مقابلہ کرے تو پھر اس کے مقابلے میں اس کا نام یسار تھا اس کے مقابلے کے لئے حد زبر بن عوام رضی اللہ تعالیہ ہو گئے کہ ہاں آجا میں ہوں تیرے مقابلے کے لئے دو دو ہاتھ کیے اور پھر اس کا کام بھی تمام کر دیا تو حد زبر بن عوام رضی اللہ تعالیہ نے اس موقع پر بھی غزو خیبر کے موقع پر بھی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا فتح مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیدری آنٹھ میں فتح مکہ ہوئی تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم و شان لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے اور ترتیب یہ تھی یعنی مختلف قبیلوں کے لشکر یعنی دستے تھے بھئی یہ فنا قبیلے کا یہ فنا قبیلے کا ہر ایک کا ایک جھنڈا تھا اپنا ایک جھنڈا تھا تو ایک دستہ آگے چلتا پھر اس کے پیچھے دوسرا دستہ اس کے پیچھے تیسرا دستہ ہر دستے کا ایک علم بردار ہوتا اور ہر ایک کے یعنی اپنے اپنی قوم تھی آخری جو دستہ تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ چھوٹا سا دستہ تھا باقی سب بڑے بڑے تیلے کیلئے چھوٹا سا دستہ تھا جس میں سرکار تھے اور اس کے علم بردار ہتر زبری بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ہتر زبری بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول کے جھنڈا اٹھانے والوں میں شامل تھے اور مکہ معظمہ میں بڑی شان و شرکت کے ساتھ مسلمانوں نے یعنی کہ مسلمان داخل ہوئے اس کے علاوہ پھر سرکار کی وفات کے بعد بھی مختلف غزوات میں آپ شرک ہوئے جنگے بدر میں فرشتوں کی مددائیت اللہ کے رسول نے فرما کہ آج فرشتوں نے ویسا ہی زردرنگ کا امامہ پینا ہے جیسا زبری بن عوام نے پینا ہے اور اتنی بہادری سے یعنی کہ جنگے بدر میں لڑے کہ جہاں بھی آپ داخل ہوئے ہیں صفوں کو لڑ دیا یہاں تک کہ آپ کا پورا جسم جو ہے زخمی ہوا تھا یہاں ایک زخم ایسا تھا کہ جو بلکل اگدم گہرا یا درمیان میں بیچ میں ایسا زخم لگا کہ بلکل اتنا گہرا کہ ہتھ اروائی بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں تو اس میں بعد میں ہتھ زبری بن عوام کے بیٹے ہتھ اروائی بن زبیر وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں اس سراخ میں انگلی ڈال کر کھیلا کرتا تھا میرے والد کے یعنی پشت پر تین تین سراخ تھے تین کانے تھے ایسے تین سراخ تھے ایک بیچ میں ایک یہاں کاندے پر اور ایک ادھر کاندے پر ایسے تین سراخ تھے اور ایسے بڑے بڑے سراخ تھے کہ اس میں انگلی ڈال کر وہ کھیلا کرتے تھے ایسے سراخ تھے کہتے ہیں ایک یہ بیچ والا جنگ بدر میں لگا تھا اور دوسرے جو دو تھے یہ جنگِ یرموک میں لگے تھے جنگِ یرموک ملک شام میں واقع ہوئی رومیوں کے خلاف یہ جنگ ہوئی تھی حضرت خالی بن ولید وغیرہ کے تذکرے میں اس کا یعنی ہم نے ذکر کیا ہے جنگِ یرموک کا تو جنگِ یرموک میں حضرت زبر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے یعنی کہ تھے تو بڑے بہادر اور یعنی کہ لوگوں میں مشہور تھے یعنی جس جگہ حملہ کر دیتے ہیں صفحے اُلڑ دیتے ہیں تنہا کافی ہیں تو آپ جو ہیں یعنی کہ کھڑے تھے گھوڑے پر سوار تھے تو کچھ صحابہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ زبیر آپ حملہ کیوں نہیں کرتے آپ یعنی بالکل سینٹرل میں حملہ کیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے حضرت زبیر نے کہا کہ تم میرا ساتھ نہیں دے پاؤگے تو کہا نہیں نہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ حملہ تو کیجئے زبردست حملہ کیجئے ہم ساتھ ہیں آپ کے حضرت زبیر نے کہا ٹھیک ہے چلوں تو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے عبدالعی بن زبیر اس وقت دس سال کی عمر تھی وہ بھی ساتھ میں تھے آپ نے انہیں دوسرے صحابی کے حوالے کیا کہ انہیں سبھالو میں آتا ہوں اور پھر آپ نے بالکل لشکر کے سینٹرل پر حملہ کیا بیچ میں قلب پر حملہ کیا اور جب حملہ کیا ایسا زبردست باقی سارے صحابہ بھی ساتھ میں تھے لیکن اب یعنی یہ ہوا کہ ان کا حملہ اتنا زبردست تھا کہ حملہ کرتے کرتے اور تلوار چلاتے ہوئے لشکر کے اس پار سے اس پار نکل گئے وہ لاکھوں کا لشکر تھا بڑا تو اس پار سے اس پار نکل گئے بلکل اور باقی کے جتنے تھے وہ یہی پر لڑتے رہ گئے وہ گھس بھی نہیں سکے اندر یہی پر لڑتے رہ گئے اور یہ پورا لشکر پار کر گئے اب جب پلٹیں پلٹ کر دیکھا تو کوئی ساتھ میں نہیں ہے تو پھر لڑائیں کرتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے آپ واپس پلٹ رہے تھے یعنی پیچھے سے واپس آگے آ رہے تھے جب پلٹ رہے تھے تو پھر لوگوں نے دیکھا یعنی رومیوں نے دیکھا کہ زبیر تنہاں ہیں ان کے ساتھ کوئی ہے نہیں تو کہا ان کو گھیرو پکڑو ان کو جانے نہ پائے بچنے نہ پائے اسے آواز سے بلند ہوئی تو سارے لوگوں نے گھیر لیا زبیر مقابلہ کر رہے تھے لیکن پھر گھیر کر گھوڑا کی لگام پکڑ لی اور پھر پیچھے سے یعنی دو لوگوں نے وار کیا ایک ادھر زخم ہوا ایک ادھر نیزہ لگا لیکن بہرحال پھر بھی ان کے نرخے سے بھی آپ بچکر نکل آئے بہدوری کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے پھر لشکر پار کیا اور آگے نکل آئے تو حتی یعنی زبیر ابن عوام زخمی ہوئے اور وہ دو زخم دو سراخ ہیں یہاں آپ کے شانوں پر ہوئے کاندھوں پر تو یہ تین ایسے زخمتیں تین سراخ ہو گئے تھے کہ تو اروائب کے زبیر کہتے ہیں کہ میں ان میں انگلیاں ڈال کر بچپن میں کھیلا کرتا تھا تو یہ یعنی کوئی معمولی زخمی ایسے نہیں تھے کہ بھئی تھوڑا سا لگا کر گیا اور پھر بھر گیا اچھا ہو گیا زخمی باقاعدہ سراخ ہو گئے تھے تو جنگ گرموک میں بھی آپ نے بڑی بہدوری سے جنگ کی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے جنگ فستانت مصر کی جنگ تھی جنگ فستانت اس میں بھی آپ نے بڑا یعنی کہ نام کم آیا بڑی بہدوری سے حصہ لیا مصر فتح کیا مصر کی بہت سے علاقے چھوٹے چھوٹے شہر فتح ہوئے تھے اور فستانت جو ہے وہ سب سے بڑا شہر سب سے بڑا علاقہ تھا اس کی فتح میں حد عمر بن عاص رضی اللہ اختران ہوں سپاہ سالار تھے ان کے معطیت حد زبر بن عوام رضی اللہ اختران ہوں بھی تھے تو حد عمر بن عاص نے جب حد زبر بن عوام کو لشکر میں دیکھا کہ آپ ہیں تو آپ نے اپنے لشکر کا سپاہ سالار یعنی ایک دستہ بنایا تیار کیا اور اس کا سپاہ سالار جو ہے وہ حد زبر بن عوام کو بنا دیا کہ آپ فوج کو سنبھالیے حالانکہ یہ کہ پہلے تو چھوٹے چھوٹے شہروں کو حد عمر بن عاص نے فتح کیا اور پھر جب استانت کے قلعے کی باری آئی تو وہ قلعہ جو ہے تو اس کے لئے حد عمر بن عاص نے حد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمک منگوائی یعنی کہ مدد منگوائی کہ کچھ سپاہی اور بھیجے جائیں تو حد عمر نے چار ہزار چار افسروں کے ماتحط میں چار ہزار سپاہی بھیجے اور ساتھ میں آپ نے یعنی حد عمر بن عاص کو یہ پیغام بھیجا کہ یہ جو چار افسر ہیں وہ ایک ایک ہزار کے برابر ہیں اور ان کے ماتحط میں ہزار ہزار لوگ ہیں تو ان میں حد زبر ابن عوام بھی ایک افسر تھے اور پھر جب حد زبر ابن عوام پہنچے تو حد عمر بن عاص نے پورے لشکر کی کمان جو ہے وہ حد زبر ابن عوام کے حوالے کر دی کہ آپ سمع لیے تو حد زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کو جو ہے یعنی کہ چینج کیا بساری یعنی کہ کیا کہتے ہیں پورے لشکر کو سیٹ کیا آپ نے سب ساری سیٹنگ کی جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں زیادہ لوگوں کو ویسے پورے لشکر کی سیٹنگ کی کلے کو گھیرے ہوئے تھے سات مہینے تک کلے کو گھیر کر بیٹھے رہے سات مہینے تک توڑنے کی کوشش کرتے حملہ کرتے لیکن کامیاب نہیں ہو رہی تھی ایک دن ہے تو زبین نے کہا بس بہت ہوا یعنی سات مہینے ہو گئے ہم یہاں بہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہلنے کا نام نہیں لیتے بہر نکلنے کا نام نہیں لیتے تو کہا کہ اب تو بس میں جو ہے نا اب آج تو حملہ کروں گا خطرناک تو پھر آپ نے جو ہے نا صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کہا میں آج جاتا ہوں تو آپ یعنی کہ آپ نے بات صحابہ سے سیڑھی لمبی سی سیڑھی تھی اس کے قلعے کی دیوار سے لگوایا اور پھر تنہیں تنہیں آپ سیڑھی پر چڑھ گئے اور چڑھتے چلے گئے اور داخل ہو گئے اندر قلعے کے اندر اور جب قلعے کے اندر داخل ہوئے تو یعنی اصل بات یہ ہوئی کہ ساتھ مہینے سے بیٹھے ہوئے تھے تو دشمن بھی تھوڑا سا ریلیکس تھا کہ اب یہ تو ہے ہے تو ہے تو جہاں پر یعنی کہ فصیل پر دیوار پر دیکھا کہ پھر یہاں بھی خالی پڑا ہوا ہے اتنی کوئی توجہ نہیں ہے سب گپے مار رہے ہوں گے اندر تو ہاتھ زبرک گوام اندر گھسے اور اندر گھس کر مقابلہ کرتے ہوئے یعنی کہ اترے قلعے کے اندر نیچے اترے اور اتر کر دروازہ کھول دیا تو سارا مسلمان سارے مسلمان جو اندر داخل ہو گئے پوری فوج داخل ہوئی اور اس کے بعد اس قلعے کو بھی فتح کر لیا تو جنگ فستات میں بھی آپ کا بڑا حصہ رہا اور اس کے بعد حت علی ابن ابی طالب ردی و دوہتران ہوں سے کچھ معاملات کی وجہ سے یعنی حت عثمان کے شہادت کے قصاص لینے کی بنیاد پر حت علی سے جنگ ہوئی حت عائشہ صدیقہ نے جنگ کی ہیں تو حت عائشہ صدیقہ کے ساتھ حت زبر ابن عوام حت طرح ابن عبید اللہ بھی تھے اور دونوں کے دونوں حت زبر ابن عوام بھی حت طرح ابن عبید اللہ دونوں کے دونوں عشر مبشرہ میں سے ہیں دونوں کے دونوں کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تو عشر مبشرہ میں سے ہیں تو برحال حت علی سے اس مقابلے میں آپ حت علی کی مقابلے میں تھے لیکن جنگ ہوئی نہیں جنگ سے پہلے ہی حت علی نے آپ کو بلایا ہے یعنی کسی کو پیجا کہ زبیر سے کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں حت زبیر آئے کہ ہاں بھئی بتاؤں یعنی آمنے سامنے ہیں لیکن کہا کہ مجھے ملنا ہے ان کو بھولو تو زبیر بن عوام کو پیغام پہنچا کہ حت علی ملنا چاہتا ہے تو فورا پہنچے اور پہنچا فرمائیں تو حت علی نے کہا کہ اے زبیر بھول گئے سرکان نے کیا فرمایا تھا اے زبیر بھول گئے سرکان نے کیا فرمایا تھا کہا کیا تو بتایا کہ اللہ رسول نے اشارت فرمایا تھا کہ ایک دن تم لوگ میرے خلاف جنگ کرو گے میں حق پر رہوں گا ہاں 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 صحیح بات ہے یہی تو موقع ہے دیکھو تم اس سے جنگ کرنے آئے میں حق پر ہوں تو حت زبیر کو یاد آگیا صحیح بات ہے تو پھر آپ وہاں سے لوٹ گئے وہ جنگ چھوڑ دی آپ لوٹ گئے اور جب لوٹے یعنی کہ واپس جا رہے تھے لشکر چھوڑ کر تو جرموز نامی ایک خارجی بندہ تھا وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا کہاں چلے آپ کہاں بس میں جنگ نہیں کروں گا میں تو جا رہا ہوں واپس میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلوں آپ کی خدمت کروں گا تو ساتھ ہو گیا راستے میں ایک جگہ نماز کے لئے رکھے تو آپ نے وضو کیا اس نے بھی آپ کے ساتھ وضو کیا بڑا نیک بند رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا ہتھ زبیر سے بڑی محبت ہے خدمت گزار بننا چاہتا ہے خدمت کرنا چاہتا ہے تو برہن آپ نے وضو کیا نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو جب آپ اس سجدے میں گئے تو اس نے مار کیا اور آپ کو شہید کر دیا تو جب یہ خبر ہتھ علی ابن طالب تک پہنچی تو ہتھ علی ابن طالب نے فرما کہ اسے ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو ابن صفیہ نہیں صفیہ کے بیٹے ہے تو زبر ابن عوام ابن صفیہ کے قاتل کے جہنم کی بشارت دے دو خوش خبری سنا دو اس لئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اس لئے سرکان نے فرما کہ جو زبر ابن عوام کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہیں یعنی تو اس طرح سے زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں جیسی ہمت خوصلہ بہادری ہم یعنی مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم